کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت میں سے کس کس کے باپ دادا قائد آزم کو گالیاں دیا کرتے تھے اور انہوں نے پاکستان بننے میں ہر درجہ رکاوٹیں پیدا کی وہ کون سے سیاسی رہنما تھے جو قائد آزم کو کافر آزم کہا کرتے ظلفتار علی بھوٹو کے والد سرشاہ نواز نے اپنی پارٹی کے چیف منسٹر سندھ کے قتل کا الزام قائد آزم کی مسلم لیگ پر کیوں لگایا تھا جب مولانا مدودی کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کے اببہ تو پاکستان کو ناپاک کہا کرتے تھے تو پھر ایسے کیا مجبوری آن پڑی کہ آپ سب اپنا بوریا بستر اٹھا کر پاکستان آ کر رہنے لگے تو انہوں نے اپنے والد مولانا مدودی کو کیسے ڈیفرنٹ کیا تھا خیام پاکستان کے کٹر مخالف سید عطا اللہ شاہ بخاری کو جب وزیر آزم لیاقت علی خان کے منسٹر نے یہ کہا تھا کہ اب وہ زمانہ بیٹ گیا جب بخاری لوگوں کو قرآن سنا سنا کر بے وقوف بناتا تھا تو اس موقع پر شاہ جی نے کیا تاریخی جملے دھرائے تھے اور ہاں مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود کے پاکستان بنانے کی گناہ میں شامل نہ ہونے والی بات اصل میں کیسے تھی تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو برسویر پاکو ہند کے بیس ایسے نامور مسلم رہنماؤں کے بارے میں بتایا جائے گا جنہوں نے ہندووں سے بھی بڑھ کر پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کی انضاء فرمان آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا نمبر ایک سید عطا اللہ شاہ بخاری آج سے تقریباً نوے سال پہلے ہندوستان میں مجلس احرار الاسلام نامی سیاسی و سماجی پارٹی کا بڑا زور تھا احرار کے بانے سید عطا اللہ شاہ بخاری ایک طرف انگریزوں کے زبردست حریف تھے تو دوسری طرف وہ پاکستان بنتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے متحدہ ہندوستان کے خواہاں سید عطا اللہ شاہ بخاری آل انڈیا مسلم لیگ قیادت سے الگ موقف رکھتے تھے کیا میں پاکستان کے بعد انہوں نے یہ بخالفت ہی نہیں بلکہ سیاست بھی ترک کر دی تھی آزادی کے بعد سید عطا اللہ شاہ بخاری امرت سر سے ہجرت کر کے ملتان آ کر رہنے لگے اس وقت پرائم منسٹر لیاقت علی خان کے منسٹر راجہ غزنفر علی خان نے کہا تھا کہ اب وہ زمانہ بیٹ گیا کہ جب بخاری لوگوں کو قرآن سنا سنا کر بے وقوف بناتا تھا تو جناب پھر اس کے جواب میں سید عطا اللہ شاہ بخاری امرتان میں حکمرانوں کے ہاتھوں دین کا انجام انتہائی بھیانک ہونے والا ہے میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان حالات میں ہندوستان میں مسلمان اور پاکستان میں اسلام نہیں رہنے دیا جائے گا نمبر دو مفتی محمود سابق وزیر اعلی خیبر پختونخواہ مفتی محمود کا تعلق مکتب دیوبند سے تھا اور وہ بھی پاکستان بننے کی مخالفت کیا کرتے تھے مفتی محمود کے حوالے سے یہ ویان اکثر سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کی گناہ میں شریک نہیں تھے بتایا جاتا ہے کہ ستر کے عام انتخابات کے بعد مشرقی پاکستان جل رہا تھا اس موقع پر مفتی محمود نے شیخ مجیبو رحمان کے روبرو یہ کہا ایک زمانے میں آپ مسلم لیگی تھے اور ہم کانگریسی ہوا کرتے تھے آپ پاکستان بنا رہے تھے تو ہم نے کہا نہ بناو اس سے ہندوستان کے مسلمانوں کا نقصان ہوگا اب آپ پاکستان توڑ رہے ہوں تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اسے نہ توڑو مسلمانوں کا نقصان ہوگا اور پھر سکوتے ڈھاکا کے بعد زلفکار علی بھٹو کے ایک بیان پر تفسرہ کرتے ہوئے مفتی محمود کا کہنا تھا ہم پاکستان کی تقسیم کے ذمہ دار نہیں اس کے ذمہ داری تم پر آئید ہوتی ہے ہم تو ہندوستان کی تقسیم کے حق میں بھی نہیں تھے پاکستان کی تقسیم کے حق میں کیسے ہو سکتے ہیں یہ تقسیم کرنا تمہارا ہی کام ہے کل بھی تم نے ملک تقسیم کیا تھا اور آج بھی تم نے ملک کو دو لخت کر دیا ہے اگر یہ تقسیم گناہ ہے تو اس گناہ میں ہم نہ کل شریک تھے اور نہ آج اس گناہ میں ہم حصے دار ہیں واضح رہے کہ جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان مفتی محمود کے فرزند ہے نمبر تین سید حسین احمد مدنی دار العلوم دیوبند کے ممتاز شیخ الحدیث سید حسین احمد مدنی قیام پاکستان کے سخت مخالب تھے اور انہوں نے اس تحریک کو ناکام برانے کی حد درجہ کاوشن کی سید حسین احمد مدنی جمعیت علماء اسلام ہند کی امیر تھے حسین احمد مدنی کے پوتے کا نام محمود مدنی ہے اور وہ اس وقت جمعیت علماء ہند کے سربراہ ہیں مولانا محمود مدنی انڈیا میں سرٹر بھی رہے اور یہی وہ موصوف تھے جنہوں نے پرویز مشرف کے انڈیا وزٹ کے موقع پر ان سے گرمہ گرم بحث کی تھی محمود مدنی نے پرویز مشرف کے روگروہ یہ کہا تھا کہ انڈیا میں پاکستان کی آبادی سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں اور ہم یہاں آپ سے زیادہ خوش ہیں اور اپنے مسائل خود حل کرنا جانتے ہیں سرحدی گاندی کہلائے جانے والے خان عبدالغفار خان تاریخ میں باچہ خان کے نام سے مشہور ہیں باچہ خان خدای خدمتگار تحریک کے بانی تھے ان کی جماعت کو سرخ پوش بھی کہا جاتا ہے سیاسی حوالے سے باچہ خان گاندی کے افکار سے متاسر تھے باچہ خان کا گاندی کے پاس اور گاندی کا ان کے ہاں آنا جانا تھا پاکستان بننے سے قبل باچہ خان کانگریس کے تعاون سے صبح سرحد میں برسرے اقتدار بھی رہے جب پاکستان کو آزادی ملنے والی تھی اور صبح سرحد نے پاکستان کے ساتھ الہاق کا ریکٹرینڈم ہونا تھا تب باچہ خان نے پاکستان کی مخارفت کی تھی یاد ہے کہ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کا سربراہ اسپند یارولی باچہ خان کا پوتا ہے جیسے اب پاچہ خان کو سرحدی گاندھی کے نام سے پکارا جاتا ہے جتہاں عبدالسمت اچکزئی کو بلوچی گاندھی کہا جاتا ہے انجمن وطن بلوچستان کے بانی عبدالسمت اچکزئی انڈین نیشنل کانگریس کے اتحادی تھے اور وہ بھی پاکستان بننے کے حامی نہیں تھے یاد رہے کہ پختونخواہ ملی عوام پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی ان کے صاحب زادے ہیں جماعت اسلامی کے بانی سید ابو الالہ مدودی بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو قائد اعظم اور پاکستان کے قیام کی شدید مخالفت کیا کرتے تھے جماعت اسلامی کا قیام اس وقت ہوا جب تئیس مارچ انیس سو چالیس کا منٹو پارک والا تاریخ ساز جلسہ ہو چکا تھا پورے ہندوستان میں آزادی کے نارے بلند ہو رہے تھے اور قیام پاکستان کے لیے ماحول بن رہا تھا ایسے وقت میں مولانا مدودی اور ان کی حامی بن کے رہے گا پاکستان کے مقابلے میں ناکام پاکستان نامنظور کے نارے لگاتے تھے آج سے چند سال پہلے جب مولانا مدودی کے بیٹے فاروق مدودی سے سوال کیا گیا کہ آپ تو پاکستان کے مخالف تھے تو پھر ہجرت کر کے پاکستان کیوں آئے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم کبھی بھی پاکستان آنا نہیں چاہتے تھے لیکن تب حالات ایسے بنا دیئے گئے تھے کہ ہمیں مجبوری میں یہاں آنا پڑا انڈین نیشنل کانگرس کے صدر مولانا سید ابو کلام آزاد بلند پایا خطیب، محطک، فلوسفر، صحافی اور سماجی رہنما تھے چونکہ ان کا تعلق کانگرس سے تھا لہٰذا وہ برسویر کی تقسیم کے مخالف تھے جس کی وجہ سے مولانا ابو کلام آزاد قیام پاکستان کے جد و جہد کے بڑے حریف تھے مولانا آزاد بھارت کے پہلے شکشہ منتری یعنی ایڈوکیشن منسٹر بھی تھے ایک دفعہ کسی محفل میں قائد اعظم کے سامنے یہ سوال پوچھا گیا کہ کانگرس میں علماء زیادہ ہیں اور مسلم لیگ میں کوئی عالم دین نہیں تو اس موقع پر قائد اعظم نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا مسٹر تم کن کو علماء سمجھتے ہو سید حسین احمد مدنی عالم تو ہیں مگر ان کی سیاست ایک ہی ہے کہ وہ انگریزوں کا دشمن ہے مفتی کفایت اللہ واقعی مفتی ہے اور کچھ سیاست دان بھی لیکن ابوالکلام آزاد نہ پورا عالم ہے اور نہ سیاست دان مجلس احرار کے بانی رہنما مولانا مظہر علی ازہر کا شمار تحریک پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ناکدین میں ہوتا ہے مولانا مظہر اپنے جلسے جلوسوں میں مسلم لیگ کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے اور مسٹر جناح کو کھوجا شیعہ مسلم پکارا کرتے تھے یہی وہ موصوف تھے جس نے قائد اعظم کو کافر آزم کہا تھا اور نعرہ لگایا کرتے تھے کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا یہ قائد اعظم ہے کہ کافر آزم مولانا مظہر علی ازہر مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑتے تھے اور مسلسل تین مرتبہ پنجاب اسمبلی کے منبر منتخب ہی ہوئے یاد رہے کہ یہی مظہر علی ازہر آزادی کے بعد پاکستان آگئے اور انیس سو چھوہتر میں لاہور شہر میں ان کا انتقال ہوا نمبر نو اللہ بخش سومرو سندھ یونائٹڈ پارٹی کے بانی اللہ بخش سومرو قیام پاکستان سے پہلے دو مرتبہ صبح سندھ کے وزیر اعلیٰ بنائے گئے کہا جاتا ہے کہ اللہ بخش سومرو بھی پاکستان بننے کے خلاف تھے چودہ مئی انیس سو تین تالیس کے روز جب اللہ بخش سومرو ٹانگے میں سوار ہو کر اپنے آبائی علاقے شکار پور جا رہے تھے تو انہیں قطر کر دیا گیا اس وقت انڈین نیشنل کانگرس نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ اس قتل کے پیچھے مسلم دیگ ہے یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ سندھ یونائٹڈ پارٹی کے وائس چیئرمن کا نام سرشاہ نواز بھٹو تھا جو لادکانہ سے الیکشن ہار گئے نہیں تو وہی سندھ کے چیف منسٹر بنتے یاد رہے کہ سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو سرشاہ نواز کے بیٹے ہیں نمبر دس علامہ انایت اللہ مشرقی تحریک خاکسار کے بانی علامہ انایت اللہ مشرقی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی قیام پاکستان کے مخالف تھے تحریک خاکسار ایک سماجی تنظیم تھی اور لاہو شہر میں ان کا مرکز تھا علامہ انایت اللہ مشرقی کے پاس ہزاروں کارکن تھے جسے وہ بارودی رضاکار کہتے تھے جو ان کے اشارے پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے 20 جولائی 1943 میں قائد عظم محمد علی جناب پر قاتلانہ حملہ کرنے کے شبہ میں رفیق صابر نامی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کا تعلق خاکسار سے ہے جبکہ بعد نے عدالتی کاروائی کے بعد اسے رہا کر دیا گیا تھا نمبر گیارہ نوابزادہ نصراللہ خان بابا جمہوریت اور اپوزیشن سیاست کے سرکردہ لیڈر نوابزادہ نصراللہ خان کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان بننے کے مخالف تھے جب تحریک پاکستان زور و شور سے چل رہی تھی تو ان دنوں نوابزادہ صاحب نوجوان تھے اور سیاست کا آغاز کر چکے تھے یاد رہے کہ نوابزادہ نصراللہ خان سید عطالاللہ شاہ بخاری کے پیروکار تھے اور مجلس احرار کا حصہ تھے نمبر تیرہ خضر حیات ٹیوانا ایک وقت تھا کہ جب پنجاب کی سیاست پر سیکلر یونینسٹ پارٹی کا اثر و رسوک تھا ہندوستانی دیاستی الیکشن میں یونینسٹ پارٹی نے آل انڈیا مسلم لیگ کو شکستی تھی اور نواب خضر حیات ٹیوانا انیس سو بیالیس سے انیس سو سنتالس تک صبح پنجاب کے وزیر اعلا رہے جبکہ مسلم لیگ پنجاب اسندی میں اپوزیشن جماعت تھی یاد رہے کہ یونینسٹ پارٹی ایک سیکلر اور انڈ ڈیوارڈڈ انڈیا کی خواہاں تھی نمبر چودہ سید سلطان احمد سال انیس سو انتیس میں لقنو شہر میں آل انڈیا شیعہ پولٹیکل کانفرنس کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی گئی تھی جو کانگریس کے قریب تر تھی سید سلطان احمد اس پارٹی کے مرکزی رہنما تھے اور قیام پاکستان کی سخت مخالپت کرتے تھے نمبر پندرہ مغفور احمد اجازی بھارتی شہر مزفر پور سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر مغفور احمد اجازی مہاتمہ گاندی سے بہت متاثر تھے انہوں نے نہ صرف آل انڈیا مسلم لیگ اور قائد اعظم کے دو قومی نظریہ کو مسترد کیا بلکہ سیاسی طور پر ان کے مقابلے میں آل انڈیا جمہور مسلم لیگ بنائی تب آل انڈیا مسلم لیگ کے کارکنان ان کے خلاف اجازی غدار قوم کے نارے لگاتے تھے نمبر سولہ مولانا محمد طیب داناپوری دیوبن سے تعلق رکھنے والے علماء کی اکثریت قیام پاکستان کی حامی نہیں تھی جبکہ بریلوی مسلم کے علماء کی اکثریت پاکستان بنانے کی حامی تھی لیکن کچھ بریلوی علماء بھی قائد اعظم اور پاکستان کے قیام پر تنقید کیا کرتے تھے انہی میں ایک نام مہاراشرس سے تعلق رکھنے والے مفتی محمد طیب داناپوری کا تھا جس نے اپنی کتاب میں قائد اعظم کے بارے میں کئی متنازع باتیں لکھی تھی اس کے علاوہ بھی کئی مشہور سیاسی اور سماجی رہنماء تھے جو قائد اعظم اور پاکستان بننے کے مخالف جبکہ گاندھی اور متحدہ ہندوستان کی حامی تھے جن میں سابق انڈین صدر فقر الدین احمد ڈاکٹر مختار احمد نساری جاکر حسین اور خان عبدالجبار خان سمیت کئی لوگ شامل تھے میں امید کرتے ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نواب اکبر بکٹی کی بارگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں نواب افکارہ باگ کی بارگرافی دیکھنے کے لئے یہاں نیچے اور پیر صاحب پگارہ کو جاننے کے لئے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر